اسلام علیکم ناظرین مٹروں کو اُبالنے کے بعد فوراں تھنڈا پانی ان پر ڈال دیا جائے تو ان کی سبزرنگت بہت خوشنما رہتی ہے اگر ڈاک کے ٹکٹ کسی جگہ پڑے پڑے آپس میں چپک گئے ہیں تو ان کو علیدہ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں کچھ دیر بعد آسانی سے علیدہ ہو جائیں گے اور ان کی گون بھی قابل استعمال رہے گی سلات کے پتوں کو دھو کر ان کی ڈنڈیاں ایسے پانی بھرے پیالے میں رکھیں جس میں برف کی کچھ ڈلیاں اور لیمو کے رس کے چند کطرے ملائے ہوں اس طرح سلات یا سبز پتوں والی سبزیاں ترو تازر رہیں گی بینز کو اُبالتے ہوئے اگر چھٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو ان کی سبزرنگت برقرار رہتی ہے قیمتی اور نازو قسم کی کراکری کو پیک کرتے ہوئے یا علماری میں رکھتے ہوئے ہر دو پلیٹوں کے درمیان کاغذ رکھیں اس طرح ان پر نامعلوم خراشن نہیں پڑھیں گی اگر پریشر ککر کھولتے ہوئے اس کے اندر کا گرم مواد آپ پر گر جائے یا کہیں سے بھی تھوڑی بہت جل جل جائے تو آپ سابون کی جھاک اس جگہ پر لگائیں حتیٰ کہ آپ کو سکون محسوس ہونے لگے عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈال دیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برطن میں ریبویں تو گلاس الیدہ ہو جائیں گے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے مٹاپا دور ہوتا ہے کمزور لوگ اگر روزانہ دستانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلہ پن ختم ہو جائے گا ٹیمارٹروں کے سیروں پر اگر تھوڑا سا موم لگا کر رکھ دیں تو کئی دن تک ٹیمارٹر تاثر رہیں گے پپیتہ سینے کے بلگم کو ختم کرتا ہے اور پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے جن لوگوں کو پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہے وہ جوتے پہنے سے پہلے پاؤں کے تلبوں پر فٹ کری پیس کر لگا لیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا اگر پشاپ سفید رنگ کا آئے تو آپ اندھونی طور پر فٹ ہیں اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہو تو لیمن چکتے رہیں لیمن چکنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے جو عورتیں زیادہ تنگ کپڑے اور پچا میں پہنتی ہیں ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں آدھی سر کا درد ہو تو پیاس کو باری کرٹ کر تلبوں کے نیچے مالش کریں درد پورن ختم ہو جائے گا مہباری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے بستر کے پاس نمکین پانی بھر کر رکھو تو مچھڑ نہیں آتے اگر عورت زیادہ دیر واش روم میں بیٹھی رہے تو جنات کا شکار ہو جاتی ہے